ہی واسپ گائیز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائیز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات پر اب ایک مشکل فیصل ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس میں اب کیا کرتی ہے پارلیمنٹ سے آخر فیصلہ آتا کیا ہے اس پورے صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج پروگرام میں دعوی دمین صاحب کو جو سابق سفیر ہیں اور بات اور سفیر فرانس میں بھی پاکستان کے لیے خدمات انجام دے چکے ہیں سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے اور ساتھ ہی فاروق سلیم صاحب نے جوائن کیا جو کہ ایک آنے بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور ایک آنیلسٹ نے سینا ہے آنیلسٹ نے کسی تارکیوں میں محتاج نہیں فاروق سب آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے سب سے پہلے میں شاہد امین صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی فرانس کو آپ بڑی اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کیونکہ آپ بات اور سفیر رہ چکے ہیں اور پاکستان کے لیے خدمات انجام دے چکے ہیں اب یہ جو معاملہ جس طرف جا رہا ہے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے اور تعلقات ختم کرنے سے آپ کو لگتا ہے کہ سفارت سدہ پر پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا یقین بہت بڑا چیلنج ہوگا بلکہ اس کے خاصے منفی نتائج ہوں گے جو کہ بڑے عرصے تک پاکستان کو بری طرح اس پر اثر انداز ہوں گے اس لیے بیسے بھی دیکھئے خارجہ پالیسی کے فیصلے جو ہیں سو سمجھ کے کیے جاتے ہیں جذبات میں بھے کے نہیں کیے جاتے ہیں اور دوسری ایک سوال ایک اصول کا بھی ہے کہ کیا فیصلہ ہماری حکومت یا پارلیمنٹ کرے گی یا ایک گروپ جو کہ جلاو گراو کر کے دواؤ ڈال کے حکومت کو مجبور کر رہا ہے کہ خارجہ پالیسی کا فیصلہ اس کی مرضی کے مطابق کیا جائے اگر آج آپ ان کی یہ بات مان لیتے ہیں تو آئندہ وہ کسی اور ایشو پر آن کے جلاو گراو کر کے حکومت کو مجبور کریں گے گویا کہ جو پارلیمنٹ کا ساورن رائٹ ہے حکومت کا ساورن رائٹ ہے خارجہ پالیسی میں اور دیگر معاملات میں فیصلے کرنے کا وہ ان سے چھین کر ایک موپ کو دے دیا گیا جو جلاو گراو کر کے اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے تو یہ بالکل ناقابل قبول ہے ایک موڈرن سٹیٹ میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایسا کیا جائے گا تو نمبر ایک تو بات میں کہوں گا کہ اصول پہ آپ چلئے اور اس قرآن کی جو چیزیں ہیں ان سے ہمیں جتنا دور رہ سکتے ہیں وہ ہماری قوام مفاد میں ہوگا دوسری چیزیں آپ ذکر کر چکی ہیں کہ فرانس ایک بڑا اہم ملک ہے یقیناً ان کے سطر نے جو اسلام کے بارے میں بیان دیا تھا رسول کریم کے بارے میں انہوں نے نہیں کہا یہ تھا انہوں نے اسلام کے بارے میں کوئی بات کہی تھی جو ہمیں ناگبار گزری یقیناً اسلاموفوبیا ایک فینومنان بنایا ہے جس کی ہم شدید مضامت کرتے ہیں اور جو کوئی استاخی رسول کی بات ہوتی ہے اس پہ تو کوئی کمپرمائز ہوتا ہی نہیں ہم اس پہ بلکل کوئی سختی کے ساتھ اس پہ ہم کاربند ہیں لیکن سوال یہ کیا ہم ایک اکیلا اسلامی ملک ہیں دنیا میں یا پچاس ساٹھ اور بھی اسلامی ملک ہیں کیا ایران میں اسخم کے مظاہرے ہو رہے ہیں کیا سعودی عرب میں ایسے مظاہرے ہو رہے ہیں ایک لے دے کے صرف پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے اور پھلا آپ دیکھئے کہ ان سے آپ ذی کہہ سکتے ہیں کہ فرانس سے کہو کہ معذرت کرے یا اسخم کی بات کرے وہ کہتے ہیں نہیں فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کر لو اس کا نتیجہ کیا ہے یہ تو فرانس بتاتے ہیں خود بڑا ایک اہم ملک ہے ہمیشہ سے اس کی ایک اثر رسوق رہا ہے پاکستان کو ایڈ بھی دیتا رہا ہے پاکستان کا بڑا بائر ہے تو پہلے تو آپ فرانس کی اہمیت کے خلاف ایک بات کر رہے ہیں دوسرے فرانس ای ایو کا ممبر ہونے کی حیثیت وہاں پہ بڑا اثر رسول رکھتا ہے بلکہ ای ایو بنائی جو ہے اس کے جو بنانے والوں میں فرانس شامل ہے تو گویا آپ ای ایو کے ساتھ اپنے تعلقات کو خطرے میں ڈال لیں ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے خیال میں بلکل ہی ناخابل خبول ہیں جو کچھ بھی حکومت اس میں فیصلہ کرتی ہے امید ہے کہ قومی مفات کو دیکھ کے کیا جائے گا اور انہوں پہ کیا جائے گا اگر آپ نے کمپرمائز کر لیا ہے اس طرح کے موب نے پریشہ ڈالا کہ یہ فیصلہ کرو اور یہ پالیسی بناؤ تو پھر آپ نے بہت ایک خطرناک روایت خائم کر دیں گا آہندہ بھی جا کے ملک کو بڑا شدید نقصان اٹھانا پڑے گا ٹھیک ہے جی آپ کے طرف آنا چاہوں گے میں فاروق سلیم صاحب آپ نے سنا شاہد امین صاحب کو بھی اب پاکستانی معیشت کا یورپ سے ایک اہم تعلق ہے اور اگر فرانس اور یورپی ممالک سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں صورت پہ پاکستان کی معیشت پر ایکانومی پر کیا اثرات ہوں گے دیکھیں اثرات کی بات کر رہے ہیں معیشت کی بات کر رہے ہیں خارجہ پالیسی تو میری ایکسپرٹیز نہیں ہے آپ کے پاس ایکسپرٹس اس کے بیٹھے ہیں ایک مشہو یہ ہے کہ اگر کسی ایک دھڑے کی بات سن کے فرانس کے ساتھ ہم تعلقات خراب کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں کل کوئی ایک اور دھڑا کہے گا کہ امریکہ کے خلاف بھی ہمارے بہت سارے آزائم ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی آپ اپنے تعلقات ختم کر دیں کچھ مہینوں کے بعد کوئی ایک اور دھڑا آ جائے گا وہ یہ کہہ گا کہ برطانیہ سے بھی اپنے تعلقات ختم کر دیں تو کیا ہم ان دھڑوں کی سن کے دنیا بھر سے اپنے تعلقات ختم کر دیں گے اب معاملہ یہ ہے کہ کچھ غلطیاں کچھ کوتائیاں ہماری حکومت سے ہو رہے ہیں دیکھئے نومبر کے مہینے میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمیں نگوشیٹ کرنا چاہیے تھا ایک پارٹی کے ساتھ جبکہ ان کے ساتھ حکومت خود معاہدہ کر بیٹھتی ہے کہ ہاں ہم یہ چیز آپ سے اگری کر رہے ہیں اور پھر جب وہ باہر نکلتے ہیں اور ہمارا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ معاہدے کی خلاف وردی کر رہے ہیں تو مجھے یہاں پہ نظر یہ آ رہا ہے کہ چاہے وہ معاشی میدان ہو چاہے وہ انٹرنل پالیسی کے حوالے سے ہو چاہے وہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہو حکومت کے پاس کوئی کریڈبل قسم کی کوئی دھوز قسم کی ٹیم اگزیسٹ نہیں کرتی اب یہ کوئی کھوکہ نہیں ہے کوئی دکھان نہیں ہے چلانی یہاں پہ ریاست پاکستان کا کاروبار چلانا ہے اور معاشی ٹیم کے حوالے سے تو میں بڑا کلیرلی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم نے پہلے سنا تھا کہ ایک معاشی ٹیم آ رہی ہے جو اسد عمر کے حساب کی لیڈرشپ میں ہوگی آٹھ مہینے انہوں نے کام کیا پھر حفیظ شیف صاحب کو لے آیا گیا پھر سنائی گیا کہ وہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں پھر جانک ان کی چھٹی کر دی گئی تو پہلے ٹیم تشکیل دی جاتی ہے پھر وہ ٹیم بیٹھتی ہے وہ منصوبہ بندی کرتی ہے پھر ان منصوبوں کے اوپر عمل درامت ہوتا ہے اور پھر کوئی نتائج سامنے آتے ہیں ابھی پہلے ٹیم تشکیل دی جائے گی پھر وہ منصوبہ بندی کرے گی پھر ان منصوبوں کے اوپر عمل ہوگا تو جو باقی دو ڈھائی سال بچے ہیں پی ٹی آئی کے پاس اس میں کسی قسم کے کوئی نتائج سامنے آنے کی عبید نہیں چاہے وہ خارجہ پھر جانک کی حوالے سے یا وہ معیشت کی حوالے سے ٹھیک ہے اچھا آپ تو ایسے خود حکومتی ٹیم کا حصہ رہ چکے ہیں تو آپ بہتر تجزیہ دے سکتے ہیں اچھا شاید منصوب آپ کے خیال میں پاکستان اگر فرانس کے جو سفیر ہیں ان کی ملک بدری کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو فرانس پر اس کا کیا اثر ہوگا یقین فرانس نہیں چاہے گا کہ پاکستان ایک اہم ملک ہے اس کے ساتھ تعلقات بگڑیں اور میرا اپنا تو اندازہ یہ ہے کہ اگر کوائٹ ڈپلومیسی کی جائے تو فرانس کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے اسے ہمارے عزبانوں کے خاص طور پر جذبات بڑے مجروع ہوئے ہیں اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکالیں کوئی ادارے افسوس کریں یا کوئی ایسی بات کریں جیسے آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ آپ نے جو بیانات دی ہیں ان سے پاکستان میں کس قدر لوگوں کو صدمہ پہنچا ہے تو اس طریقہ سے کوئی طریقہ کار نکالا جا سکتا ہے کوئی ایسا ایمپاسیبل پرابلم نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ فرانس میں ایک رمکہ ان کے دماغ میں بیٹی ہوئے بات کہ آزادی رائے پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے تو ہم نہیں کہتے کہ آپ آزادی رائے کوئی بندش لگائے جائے لیکن آزادی رائے کا مطلب یہ تو نہیں ہے مثال کی طور پر کسی کو گالیاں دینا شروع کر دو تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں کیونکہ میں دے رہا ہوں اپنا ری بیو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو پلیز کنٹینیو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو گائیز آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں جو اس سمائے سیچویشن تھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جو فرنچ ایمبرزجر کے خلاب کتنا زیادہ مطلب ایک پروٹسٹ ہوا اور ایک تحریک لبیک نام کی پارٹی ہے اس کی ڈیمانڈ تھی کہ فرانس کے سفیر کو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان سے نکالا جائے اور پاکستان کے فرانس کے ساتھ سارے رستے ختم کیے جائے جس کے رسپونس میں عمران خان نے مطلب ٹی بی پر آ کر بولا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے ہم ایسا کریں گے تو پاکستان کی ایک نامی تباہ ہو جائے گی پاکستان سے یوروپین یونین نکل جائے گا اور بہت ساری باتیں گی اور پھر نیکس ڈے کیا ہوا کہ عمران خان کی کیبینٹ سے ایک منتری بولتا ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے ہم پارلیمنٹ میں بل لا رہے ہیں اس پر بوٹنگ ہوگی اب اگر پاکستان سیریس ہوگا تو اب نکلنا پکا ہے لیکن دوستو یہ بات تھی کہ پاکستان میں مطلب کس طریقہ کنفیوزن ہے پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر بھی کوئی ہے جو پرائم منسٹر عمران خان سے زیادہ پاورفل ہے ایسا کچھ لگ رہا ہے پاکستان کی سیچویشن اس سمائے آپ سمجھ سکتے ہو کہ ابھی جو مطلب ٹی ایل پی کا جو لیڈر ہے ساد رزوی اس کو ابھی جیل سے ریلیز نہیں کیا گیا ہے مطلب کس نہ کسی طریقے سے نیگوشیشن ہو رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ سمجھاتا ہو جائے اور کچھ بات بن جائے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پروٹیسٹر تو ابھی ہٹ گئے ہیں لاہور بنا ہوا ہے گڑ جو تین چار دنوں میں ہنگامہ ہوا تھا وہ تو اب کم ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی مطلب لاہور میں ہنگامہ بنا ہوا ہے اور ان کی ریکویسٹ اور ڈیمانڈ ہے کہ فرانس کے سفیر کو جتنا جلدی نکالیں گے اتنا جلدی یہ پروٹیسٹ ختم ہو جائے گا یہ ان کی مطلب ڈیمانڈ ہے تو اب گائز دیکھتے ہوتا گیا ہے سیچویشن آنے والے سمجھ میں جو بھی ہوگی آپ کو تو ویڈیو یہی پر ملیں گے لیکن آپ نے یہ ویڈیو میں دیکھا جو فیضا کھان کا چہرہ تھا وہ دیکھنے لائک تھا فیضا کھان کو جنرلی فیضا کھان کے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتا ہوں کیونکہ اس کو سننا بہت مطلب کھان میں آپ کے مطلب کان سٹرونگ ہونے چاہیے نہیں تو یہ کان سے خون نکال دیتی اتنی بک بک پتہ نہیں کیا بولتی رہتی اس کو ٹولیٹ کرنا بہت مسکل ہے تو میں نے اس کا جگلتی سے ویڈیو دیکھ لیا اور اس میں یہ تھوڑا سیریس لگ رہی تھی مطلب یہ ایسی بات کر رہی تھی نہیں تو یہ بھی آپ کو بھی پتا ہے یہ اسی ٹائپ کے مائنسیٹ کی ہے اسلام کے آنگے سب کچھ گیا تیل لینے تو آج تو اس نے تھوڑا سا سیریس بات ہے کر لیے کہ فرانس کو نکالنے سے یہ نقصان ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس کے ساتھ جو بندہ بیٹھا تھا وہ فرانس میں پاکستان کی طرف سے وہاں کا سفیر رہ چکا ہے تو اس نے بھی ایسی کچھ باتیں بتائیں جس سے پاکستان کے لوگ ڈر ہیں لیکن اچھی بات ہے اگر فرانس کا سفیر پاکستان سے نکلتا ہے تو بھارت کا تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے ایک تو پاکستان کو دیفنیٹلی اس سے نقصان ہوگا اس کا جی آئی ٹیگ ہے یوروپین یونین میں اس کا مال بکتا ہے وہ بھارت کو ملے گا یا بنگلہ دیس کو ملے گا یا کسی اور کنٹری کو ملے گا لیکن زیادہ زیادہ چانسز ہیں بھارت بنگلہ دیس دو میں سے ایک کسی دیس کو مل جائے گا اور پاکستان جو بہت سارے نمبر میں وہاں پہ ہوں گی وہاں سے چھٹی ہوگی دیفنیٹلی پاکستان جو بھارت کو کوسس کرتا ہے بدنام کرنے کی تو بیسے ہی یہ بدنام اتنے ہو جائیں گے کہ دوسروں کو بدنام کرنے کی ان کی اوقات ہی نہیں رہے گی تو اس طریقے کے بہت سارے فائدے ہونے والے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ فرانس کا جو سفیر ہے وہ بہت جلدی نکلے جس سے کی مطلب پھر مجھ آئے پاکستان کی اکنومی تو نیچے جائے گی اس سے اس سے ہمیں کیا لینا دینا دیفنیٹلی ہمیں کیا لینا دینا لیکن پاکستان کی اکنومی نیچے آئے گی لیکن بھارت کی اکنومی کو اگر فائدہ ہوتا ہے ہوگا کیونکہ جو وہاں سے جو ایکسپورٹ اور انپورٹ ہوتی ہے وہ انڈیا سے ہونے لگے گی آپ کو پتا ہے بیسیکلی کپڑے بغیرہ کی ہے اور کچھ فوڈ آئیٹم ہیں